اسلام علیکم اس اردو چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مفید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اور اس لیے ہم ہمیشہ آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز باقائدگی سے پہنچتی رہیں اسلام علیکم آج آپ کے لیے کیسا نسطہ برانہ بہت ہی خاص ہے ان نظرات کے لیے جن کے میدے پر سو جائے جب آنتوں پر جو سو جا گئے آپ نے یہ نسطہ اس وقت استعمال کرنا ہے جب تک میں کچھ علامات آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس میں ہیں تو پھر آپ کے میدے پر سو جائے اور آنتوں پر بھی سو جائے اس کی علامات ہیں کہ پیٹ جو ہے ہر وقت خراب رہتا ہے پشاب جو ہے وہ زیادہ آتا ہے اور پیٹ میں جو ہے کرگراد کیسی آواز آتی ہے اچھے طریقے سے کھانا جو وہ حضب نہیں ہوتا جو میدے میں جلن سی محسوس ہوتی ہے گرمی سی گرمی سی محسوس ہوتی ہے ہیٹ سی ہوتی ہے اگر آپ اس میں یہ علامت ہیں تو آپ کو میدے اور آنتوں کی سو جائے تو اس کا جو حل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لئے آپ نے کرنا کہا ہے کہ چار مغز لے کر اس کو آپ استعمال کریں اور شربت بن فشا دو دو چمچ پانی میں گھول کر پیئیں تو اس کے استعمال سے آپ کا جو میدے کی سو جائے اور جو آنتوں پر سو جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ سوجی کا علوہ گاجر کا علوہ شلجم اوری اور سبزیاں پھل وغیرہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ کو جو میدے کی سو جائے اور آنتوں کی سو جائے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اتنی ساری جو شربت ہیں وہ جو آپ کو دے دیں گے اور اس کے استعمال سے افاقہ ہے وہ نہ ہو تو آپ دیسی طریقے میں جو براروں کے میدے اور آنتوں کی سوج اتارنے کا تو اس کے لئے آپ نے صرف پنساس سور پر جائیں اور چار مغز چار مغز آپ لے ہیں اور اس کا استعمال کریں اور شربت بن فشا دو دو چمچ آپ پانی میں گھول کر استعمال کریں تو اس کے استعمال سے آپ کی جو آنتوں کی سو جائے اور میدے کی سو جائے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ سوجی کا علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں گاجر کا علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لوکی کندو ٹینڈے یہ سب کچھ آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو میدے کی سوانتوں کی سوج میں اتارنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا یہ میرا نسکہ صاحب جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں یہ دیسی جڑی بوٹی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شفاہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی بیماری اتاری تو اس کا علاج اس کے ساتھ ہی اتار دیا یہ صرف ہم پر رہے ہیں کہ اس پر اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ اس کا علاج ہمیں بتا دیا جاتا ہے دنیا میں صرف ایک بیماری حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک بیماری ایسی ہے جس کا علاج نہیں ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ یا رسول اللہ وہ کونسی بیماری تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑاپا بڑاپا ایک ایسی بیماری لا علاج مرض ہے جس کا علاج کوئی نہیں لیکن دنیا میں جتنی بھی امراض ہیں سب کا علاج اللہ تعالیٰ نے ہوتا رہا ہے جو صرف ہم پر ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اس کی خوج کرتا ہے جو اس کا تلاش کرتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے اور جو اسے لا پر ہوا رہتا ہے اسے نہیں بتایا جاتا ہے تو آپ دنیا میں کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج نہیں صرف ایک بڑاپا جو ہے اس کا علاج اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ یہ تمام کا تمام جو جڑی بوٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھیا اس پر استعمال کریں اور اس سے شفا حاصل کریں یہ میرا نسکہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کچھ اچھا لگا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اور بھی جو میدے کی سوچ ورانتوں کی سوچ کی وجہ سے پریشان ہے ان کی جو سید ہے وہ گرتی جاری ہے تو اس کا استعمال کر رہی ہے اس کے استعمال سے ضروری فاقہ ہوگا تو آنے والے انسکہ تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ